اسلام علیکم فرینڈ امید کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرینڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولینڈ کے ورک پرمٹ کے بارے میں ورک ویزے کے بارے میں کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں پولینڈ کا ویزا اس کی کیا کیا ریکوارمنٹ ہے اور اس ویزے کے لیے پولینڈ کے ورک ویزے کے لیے آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ آپ کتنا پڑے لکے ہونے چاہیے اور کتنی تنخواہ ملے گی یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور کوئی بھی سوال آپ کا اس ویڈیو کو رلیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جی تو ورنڈ بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے 21 سال سے لے کر 41 سال کے اندر کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں اگر آپ ہیں تو آپ ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد تعلیم کی بات ہے تو کم سے کم آپ نے میٹرک کی ہو تو آپ پولینڈ کا ورک ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس ویزے کے اوپر پولینڈ چلے جاتے ہیں تو آپ کو کتنی سیلری ملے گی سیلری تقریباً آپ کو 1200 یورو تک مل سکتی ہے کیونکہ پولینڈ میں اتنی تنخواہ نہیں ہے لیکن پھر بھی 1200 یورو بہت ہی اچھی سیلری ہے پولینڈ میں اگر آپ ورک ویزے کے اوپر جا کر سیلری لیتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ پولینڈ کا ویزہ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایک امپلائی ڈونڈنا ہوتا ہے پولینڈ میں آپ کسی بھی فیلڈ میں ویزہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ورک ویزہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ جس فیلڈ کا ویزہ لینا چاہتے ہیں لائک آپ لیبر کا ویزہ لینا چاہتے ہیں آپ کوکنگ کا ویزہ لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ ڈرائیونگ کا ویزہ لینا چاہتے ہیں پلمبر کا ویزہ لینا چاہتے ہیں یا کسی اور سکل کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے آن لینڈ ڈونڈنا ہے ایمپلائی جو کہ آپ ورک پرمٹ یا پھر جاپ آفر لیٹر بیجے گا جو کہ آپ نے ایمبیسی میں جمع کروانا آیا ایمبیسی میں آپ کا چھوٹا سا انٹرویو ہوگا اور ایک ہفتے سے لے کر تین ہفتوں کے درمیان آپ کا جو ویزا ہے وہ لاکھے آجائے گا پولینڈ اور آئی چھنگ رشیہ ایسی کنٹری ہیں جو کہ ورک ویزے کے لیے بھی آپ کو انٹرویو دینا پڑے گا رشیہ کے لیے تو پھر بھی آپ کچھ ویزے ایسی ہیں ورک ویزے جس کے لیے انٹرویو نہیں لیتے لیکن پولینڈ کا کسی بھی قسم کا ویزا ہے چاہے لیبر کا ویزا ہے یا پھر انجنیرنگ کا ویزا ہے آپ کو انٹرویو دینا لازمی ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آن لین آپ کس طرح سے ایمپلائیڈ ڈون سکتے ہیں انگریزی والی جابز کے لیے اس کے بعد پولش جاب ہو گیا ان کی افیشل ویب سیٹ پر جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اپنی کیٹیگری لکھئے انگلیش زبان سیٹ کیجئے اپنی جو سیلری ہے وہ سلیکٹ کیجئے اور آپ کے سامنے ریزلٹ آ جائیں گے ایک ایک کر کے آپ نے ان کو میسج کرنا ہے اپنے سل کے بارے میں ان کو انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے کہ میں ڈرائیور ہوں میں فلمبر ہوں میں الیکریشن ہوں میرا اتنی سال کا اکسپیرینس ہے میں نے یہاں یہاں پر کام کیا ہے اور میں اتنی سیلری لوں گا یہ سب کچھ آپ نے ان کو سینڈ کرنا ہے یہ جو ویب سیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے ان سب ویب سیٹ کا لنک آپ کو میں نیچے ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں پر جا کے آپ اچھی طرح سے ریسرچ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کا ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں پر امپلائیڈ ہونا وہاں سے کوئی امپلائیڈ ڈونڈے جو کہ آپ کو جاپ آفر لیٹر یا پھر ورک پرمٹ سینڈ کرے اس کی بنیاد پر ہی آپ کو امپیسی ویزا دے گی البتہ کوئی اجنڈ آپ کو ویزا لے کے دے یا پھر کسی دوست یا بائی سے ویزا لیتے ہیں آپ تو وہ بھی یہی پروسیجر کو فالو کر کے آپ سے لاکھوں روپیہ لیتا ہے لیکن آپ ہوت اگر آن لین ریسرچ کرنے کے بعد کوئی امپلائیڈ ڈونڈ لیتے ہیں کسی بھی کنٹری کا رشیہ کا ہو گیا پولینڈ کا ہو گیا تمام یوربین کنٹری کا ہو گیا یا پھر یوکے کینیڈا امریکہ سٹیلیا کا ہو گیا تو بہت ہی کم پیسے لگیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فری میں لے جائیں اور ٹگٹ کے پیسے بھی آپ کو وہاں پر جا کے دے دیں کمپنی والے تو یہ کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن تھی پولینڈ کے ویزے کے بارے میں جو کہ آپ کو معلوم ہونا لازمی ہے اگر آپ کا پولینڈ جانے کا ارادہ ہے ورک کرنے کا ارادہ ہے پولینڈ میں جا کے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ انفرمیشن ثابت ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ